بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس امید ہے کہ آپ سب خیرے سے ہوں گے آج کے کلاس میں ہم خیبہ اور پختنخواہ کے بورٹ کے دیسوی جماعت کی اردو شروع کریں گے ہماری اردو کے پہلا سباق ہے مولوی عبدالحق اور اس کا مصنف ہے شاہد احمد دلوی سب سے پہلے ہم اس کے مصنف کی تعریف کریں گے جی ہاں مولوی عبدالحق سباقہ مصنف ہے شاہد احمد دلوی شاہد احمد دلوی انیس سوچی میں پیدا ہو گئی جبکہ انیس سو ستہ ساٹھ میں اپات پا گئی اگر آپ سے کوئی پوچھیں گے کہ شاہد احمد دلوی کب پیدا ہو گئی تھی تو آپ اس کا جواب کچھ اس طرح دیں گے کہ شاہد احمد دلوی انیس سوچی میں پیدا ہو گئی تھی اور اگر آپ سے کچھ یوں سوال پوچھیں گے کہ شاہد احمد دلوی کب اپات پا گئی تھی تو آپ اس کا جواب کچھ یوں دیں گے کہ شاہد احمد دلوی انیس سو ستہ سٹھ میں اپات پا گئی تھی اب آگے بڑھتے ہیں شاہد احمد دلوی مولوی نظیر احمد کی پوتے اور مولوی بشیر الدین کی بیٹھتے انہوں نے ابتدائی تعلیم ہیدر آباد سے حاصل کی تہلی یونیورسٹی سے پاسی میں ایم اے کیا تعلیم مکمل کرنے کے بعد نامہ سال جاری کیا اور اسی نام سے ایک بک ڈپو بھی قائم کیا اس رسالے نے بشمار نہیں لکھنے والوں کو متعارب کرایا اور ان کی حصلہ ابزائی کی تقسیم ہن کی بات پاکستان چلے آئے اور کراچی سے اپنا رسالہ جاری کیا وہ عدبی تحریکوں اور انجمنوں میں بڑھ چل کر رسالے دی تھی انہوں نے انجمنی عدبی جرائد پاکستان بنائی شاعروں اور عدیبوں کی حقوق کے تحافظ کیلئے رائٹر گلیڈ کے زمن میں نمایہ خدمات انجام دی انہی موسیقی سے بھی بڑی دلچسپی تھی وہاں ریڈیو پاکستان کراچی میں بحیثیت میوزک سپرائز مقرر ہوئے اس سلسلے میں انہوں نے جاپان، تائیلین، پلپائن اور ہانکانگ کے دوری بھی کی جہاں انہوں نے پاکستان موسیقی پر لیکچر بھی دی اچھا شاید احمد تلوی ایک زی علم آدمی تھی وہاں دراصل نظر احمد اور بشیر دین کی روایات کی امین رہے انہیں دہلی کے ٹکسلالی زبان پر مکمل عبور حاصل تھا ٹکسلالی بھی ایک زبان تھے جو شاید احمد ویلی کو اس پر بہت ہی عبور حاصل تھا وہ اس پر بہت ہی اچھی طریقے سمجھ دیتے دوسروں کو بھی سمجھانے کی کوشش کرتے تھے ان کی تصانیب کے تعداد پچاس کی قریب ہے ان کی بعض مقالات نے دہلی مرہوم کو زندہ جاویت کر دیا اپنی رسالے کی بعض خصوصی شماروں کے ذریعے اردو عدب کی ترویج میں بھی برپور حصہ لیا ان کی اپاد کراچی میں ہوئی اور وہی دھپن ہوئی ہے اب چلتے ہیں شاید احمد ویلی کی تصانیب کے طرف اس کی تو پچاس سے زیارت تصانیب ہے لیکن یہاں ہم مشہور تصانیب ذکر کرتے ہیں جو کہ اس کی اہم تصانیب ہے اس میں سب سے پہلا ہے دل کی بیبتہ گنجینہ گوہر سرگشتہی اوروس اندی گلی دان کا گیت اور پاکستانی موسیقی تو یہ تھی شاید احمد دلوی کا طرف اگلی کا کلاس میں ہم مولوی عبدالحق کے سبق پڑھیں گے